طب ہم بات کرتے ہیں ڈومیننس اسٹریٹیجی کی ٹھیک ہے اب ڈومیننس اسٹریٹیجی کیا ہو یہ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور تیسرے ٹاپک میں ہمارے پاس یہ کی کہتے ہیں طریقہ ہے کہ ہم ویلی آف دی گیم کیسے نکالیں اور ویلی آف دی گیم ہم کس طرح اس کو معلوم کریں اچھا یہ فور بائی فور کا مائٹرکس ہے اس میں ڈومیننس اسٹریٹیجی میں کوئی بھی قسم کا مائٹرکس آ سکتا ہے فائی بائی سیکس ٹین بائی ٹین کسی بھی قسم کا مائٹرکس آ سکتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے اب کیونکہ ڈومیننس اسٹریٹیجی ایک بہت بڑی اسٹریٹیجی آپ کافی پیج اس پہ زائے کرنے بڑھتے ہیں تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں اس کو پیج زائے کرنے سے پہلے ایک کام کرتا ہوں کہ منیمم اور میکسمم کے ذریعے معلوم کر لیتا ہوں کہ یار میری ویلی آف دی گیم کئی برابر پہلے سے ہی تو نہیں آ رہی اگر وہ پہلے سے ہی برابر آ رہی ہے اور پہلے سے ہی اس کی منیم اور منیم ایکس برابر ہیں تو مجھے پھر آگے سال فرننے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں کیوں ڈومیننس اسٹریٹیجی استعمال کروں گا ڈومیننس اسٹریٹیجی بہت لیندی اسٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کے لیے ہم پہلے سیف سائٹ ہم کیا کرتے ہیں جس طرح ہم نے منیمم اور میکسمم نکالنا سیکھا تھا ہم ویسے نکالتے ہیں ہو ٹھیک ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کہیں کہیںی呵 BECYN nکالتے ہیں ہمیس نکالتے ہیں پہلے ہم ویسہ دیکھتے ہیں پھر구나 ویسہ Hudو رو بائس ہے تو سب سے لویسے سب سے لویسے تخ، مائنس سب سے لوے اس تم سب سے لویسے MINس فور تو منسس فور آ جائے گا اس کے بادھ آپ کے پاس اہ تری میں سے لویسٹ کونس ہے مائنس فور ٹھیک ہے اس کے بعد اے فون سب سے لویسٹ مائنس سیون یا آپ کے آگر سب سے لویسٹ اب میکسیمم چیک کرتے ہیں بھائی کہ میکسیمم کونس ہے میکسیمم کونس ہے فور یہ باقی سارے تو نیگٹیو میں ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتاو اس میں سب سے میکسیمم کونس ہے ٹو اس میں اس میں زیرو ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے میکسیمم میکس نکالنا ہے کونس اب میکس ہوگا اس میں سب سے ہائیسٹ کونس ہے مائنس ون اسے میکسیمم کونس ہے مائنس ون اس کو ہم لکھ دیں گے میکسیمم سب سے لویسٹ میکس اب اتفاق کیا ہوا کہ بھئی ہمارے پاس یہ کہتے ہیں میکسیمم اور مریمیکس برابر نہیں آ رہا اس نوٹ ایکولز ٹو میکسیمم اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میکس سٹریٹیجی گیم ہے اس میں ہمیں ڈومیننس تھیوری لگانی ہی پڑے گی صحیح ہے اب ہم ڈومیننس تھیوری لگاتے کیوں ہیں ذہرہ مسئلہ یہ بھئی ہمیں ہمیں اس کو کیا کہتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس کو میکسیم مینیوم کے طریقے سے سوالف کر سکتے ہیں ہم نے وہاں پر ٹو بائی ٹو کا میں نے میکسیم مینیوم سوالف کیا تھا ایکویشن گنار نہیں دی ہم اس طرح یہاں بھی پہلے پلئر ایک لیے کھیل ہو گئے اس کی چار ایکویشن مناوگا چار ایکویشن چار ولو نکال ہوگے پھر پلئر بی کیل ہوگے پھر چار ایکویشن مناوگا چار ولو نکال ہوگے پاس ہٹیاں ہٹیاں گئے ہو گیا تو اس لیے اس لیے اس لیے جو گیم تھیوری ہمیں ریکومنٹ کرتی ہے وہ بولتی ہے ایسے مائیٹرکس میں جو بڑے مائیٹرکس ہیں ایلڈ اپ چیک کر لو کہ بھئی آپ کا مینمکس اور میکس میں برابر آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ کا برابر آ رہا تو اس کو پیور سٹریٹیجی گیم لکھو سٹیڈل پوائنٹ ایکزس کرتا ہے اور ختم کر دو لیکن اگر نہیں آ رہا اور بڑا میٹرکس ہے تو آپ بتاؤں کیا آپ یہ کرو کہ آپ اس کو ڈومیننٹ سٹریٹیجی کے ذریعے اس کو چھوٹا کرو ڈومیننٹ سٹریٹیجی کے ذریعے آپ اس کو ٹو بائی ٹو کا میٹرکس بنا دو ہم ڈومیننٹ سٹریٹیجی کے ذریعے یہ ٹو بائی ٹو کا میٹرکس بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹو بائی ٹو کا میٹرکس کیسے بناتے ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں تاکہ ہم اس پر یا تو مینمم اور میکسمم لگا سکیں یا تو آڈ من لگا سکیں پھر ہمارا پاس ویلیو آف دی گیم آتی ہے تو ہمارا ڈومیننٹ سٹریٹیجی ہمیں کیا مدد کرتا ہے ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہمیں میٹرکس کو چھوٹا کرنے میں فور بائی فور سو ٹو بائی ٹو کرنے میں تو کیسے کریں گے ڈومیننٹ سٹریٹیجی پہلے ہماری جو ہم یاد ہوگا آہ رو ڈومیننٹ جیسے ہمیں سائیمنٹ موڈل میں کر رہا تھا کہ رو آہ رو کٹنگ اور کولم کٹنگ کے نام سائے تھے نام جاد نہیں آنا سائے موڈل میں بہت اس طریقے سے کہا تھا ہم نے یہاں پر رو ڈومیننٹس کے نام سے ہم کریں گی ٹھیک ہے wants our dominance میں ہمیں اس طرح کرنا ہوتا ہے ہمیں اس طرح کرنا ہوتا ہے یہ بات یاد آ رہنا ہے بہت گھر سننا ہے اس بات کو جاغر ہم ڈومیننٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ھیک یہ آپ پہلے کھیل نمہیں پلیئر ا کی طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا ہم ہمیشہ کھیلیں گے پہلے ہم پلیئر ا اگری طرف سے کھیلیئیں پھر پلیئر ب کی طرف سے کھیلیں گے ٹھیک ہے تو اگر strict کی طرف سے کھیلنا ہے پلیئر بی طرح سے بعد میں کھیلیں گے تو پہلے پلیئر اے میں سارے رو آئیز ہیں ٹھیک ہے سارے رو آئیز ہیں اب رو آئیز اب کھیل رہے ہیں تو رو آئیز میں اب پہلا کام میں کیا کرنا ہے یہ dominant strategy dominant strategy کا مطلب یہ کہ ایک رو دوسری رو کو dominant کرے گی ایک رو دوسری رو کو dominant کرے گی صحیح ہے نا تو اس رو کو dominant کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس dominant جو dominant کر رہی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور جو بچھا دی چھوٹی ہوتی اس سے اس کو ہم بولتے ہیں گھر جا ہوا ہے اللہ حافظ آپ کو ایک کام نہیں ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں پوری رو کو کاٹ دیتے ہیں اب ہمارے پاس دیکھو dominant strategy نگالی کیسے جاتی ہے تو پہلے دیکھو ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں ساری رو اس کو کون سی رو سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے کون سی رو سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی سے مراد کیا کہ وہ کس کس کو dominant کر رہی ہے اگر ہم پہلے میں ایون کی طرف سے دیکھتے ہیں آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہو کوئی مسئلہ رنڈوم نہیں دے سکتے ہو اے فور سے دیکھ لو اے تری سے کہیں سے بھی دیکھتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے تو اگر میں میرا طریقہ جو ہے وہ میں حسوس ہونا کرتا ہوں کہ آپ اے ون کو دیکھو پہلے کہ اے ون کس اے ٹو اے ٹری اے فور dominant کر رہا ہے یا نہیں کر رہا میں نے پہلے اے ون کو اے ٹو سے compare کر رہا dominant کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اے ون نہیں ہے ساری کی ساری یہ نہیں صرف ایک value بڑی تو خیر ہوگئی ساری values بڑی ہونی چاہیے اگر وہ بڑی نہیں ہے اگر وہ بڑی نہیں ہے تو اے ون اے ٹو کو dominate نہیں کر سکتا اے ون اے ٹو کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو ہم پہلے اے ون کو اے ٹو سے دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا اچھا ایک اور چیز کے بڑی کے ساتھ برابر بھی ہو جائے نا اگر یہ تو برابر ہو رہی ہے برابر بھی ہو جائے اگر تو بھی dominant کر سکتا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ایک بھی ویلی اگر چھوٹی ہوئی تو پھر ای ون ای ٹو کو dominant نہیں کر سکتا ذریعہ سے ای ون ای ٹو ہے ٹھیک ہے ای ون کو ہم دیکھ رہا ہے کہ ای ون کیا پتہ dominant کر سکتا نہیں کر سکتا چیک کرتے ہیں تو ای ون کی پہلی ویلی کیا ہے minus ون اور دوسری اسے ای ٹو کی minus 4 minus 1 بڑی ہے minus 1 بڑی ہے پھر ہم مطلب کیا ہوا کہ اے ون اے ٹو سے پوری رو بڑی ہے اے ٹو ون کی اے ون کی پوری رو بڑی ہے جب اے ون کی پوری رو بڑی ہے اس کا مطلب کیا ہے اے ون ڈومینیٹ کر رہی ہے اے ون ڈومینیٹ کر رہی ہے اے ٹو کو کیا کر رہی ہے اے ون ڈومینیٹ کر رہی ہے اے ٹو کو اے ون ڈومینیٹ کر رہی ہے اے ٹو کو اے ون ڈومینیٹ کر رہی ہے اے ٹو کو تو ہم کس طرح لکھیں گے سنو ہے سٹیٹمنٹ ای ونٹ نومینیٹ کر رہی اے ٹو کو تو اے ٹو کو ہم بولیں گے آپ بڑائے مہربانی گھر جائیں آپ کا کوئی کام نہیں تو اے ون کو اے ٹو کو کٹ کے اے تھری اے فور ٹھیک ہے جو نہیں جو ہم نے ڈومینیٹ کر دیا اس کو اب بھگا دو تو مانس فور مانس فور ہی سب کڑی ہے اب کیا بچہ مائنس ون ٹو تھری زیرو مائنس ون ٹو تھری زیرو مائنس ون ون مائنس فور مائنس ون 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 مائنس فور فور مائنس ون ٹو مائنس سیون ٹو مائنس سیون ہم ان میں سے دیکھیں گے یہی تیری کی ایسا ہے ہم خور تو ہوتو کچھ بنایا ہے ہمیں کس کا بنایا ہے ٹو بائی ٹو کا کرنا ہے فور ٹو بائی ٹو بائی ٹو کا کھنا ہے ہم کوئی بھی آردمنٹ یا مینی ہم لگا سکتے ہیں ہم سوکر سکیں تو ہم یا تو یہ آردمنٹ سوف کر سکیں تو میں تب پر فرہ کروں گا کہ آردمنٹ نے سوف کرنا تاکہ value of the game جلدی آجا ہے time کم لگے صحیح ہے لیکن ہمیں پہلے اس سے پہلے two by two کا بنانا ہے oddment تک لانے کے لیے two by two کا بنانا ہے اچھا آپ دیکھیں گے ان تینوں میں کون سا dominant کر رہا ہے پھر واپس سا آپ پہلے a1 دے ہو صحیح ہے a1 a3 dominant کر رہا ہے یا نہیں کر رہا فہل آپ چیک کرو گے ٹھیک ہے minus one minus one برابر ہے صحیح مسئلہ نہیں ہے two one سے بڑھا ہے three one سے بڑھا ہے zero minus four سے بڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے a1 کی پوری ایکویشن a3 کو dominate کر رہی ہے پوری a1 کی ایکویشن a3 سے بڑی ہے ہم یہاں لکھیں گے a1 dominate a3 ٹھیک ہے p1 b2 b3 b3 b4 تو آ دیا گا ویسے ہی کا ویسے ہی لیکن اس کو تجھے ہم نے چھڑا نہیں ہے ہم جب column reduction کریں گے تب ہم چھڑیں گے اس کو اب کیونکہ a2 a3 کٹ گیا تو کیا بچہ a1 اور a4 اب a1 a4 اتار دیں گے ہم minus one two three zero اس کے بعد four minus one two seven یہ ہو یہ ہمارے پاس two ہو گیا اب چیک کریں گے کہ dominate کر رہے ہیں مدھے کی بات یہ ہے کہ آپ two آ جاؤ گئے مطلب آپ کی دو رو ہو گئی تو اب یہ زندگی میں کبھی dominate نہیں کرے گا کیسے minus one four سے minus one four سے چھوٹا ہے تو مطلب a1 تو dominate نہیں کر سکتا پہلے ہی میں ہی بتا چلیا ہے میں کہ minus one four سے چھوٹا ہے تو a1 تو dominate four کو کریں نہیں سکتا اب دیکھتے ہیں four dominate کر سکتا نہیں کر سکتا تو four one سے بڑھا ہے صحیح جا رہے minus one two سے چھوٹا ہے تو a4 بھی a1 کو dominate نہیں کر سکتا مزے کی بات ہے یہ کہ جب آپ two rock کر لوگ یا two column کر لوگے تو آپ کبھی بھی dominate کریں نہیں سکتے وہاں پر آپ رکھی جاؤ گے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اے ون اے ٹو مطلب نہ اے فور اے ون کو dominant کر پا رہا ہے نہ اے ون اے فور dominant کر پا رہا ہے تو ہمارا ختم ہو گیا dominance raw dominance اب ہم یہاں رکھیں گے column dominance کیونکہ ہمیں two by two کا بنانا ہے ابھی two by four کا ہو گیا یہ ہمیں two by two کا بنانا ہے اب two by two کا بنانے کے لیے آپ دیکھیں گے ہم column wise پہلے ہم بی ون دیکھیں گے b1 b2 b3 b4 سے بڑھا ہے نہیں بڑھا پہلے دیکھیں b1 minus one two minus one two مطلب b1 چھوٹا ہے two سے یہ dominant نہیں کر سکتا بھائی confirm ہو گیا اس کے بعد three ہے minus one three یہ بھی چھوٹا ہے three سے مہی dominant نہیں کر سکتا three کو بھی dominant نہیں کر سکتا پھر b1 دیکھیں minus one zero سے چھوٹا ہے یہ b4 کو بھی dominant نہیں کر سکتا پھر ہم b2 پہ آتے ہیں b2 b1 کو dominant کر سکتا ہے two one ہاں کر سکتا ہے دوسرے میں دیکھا تو minus one four nine b2 کا دوسری value چھوٹی ہے four سے تو b2 b1 کو dominant نہیں کر سکتا پھر b2 b3 کو دیکھیں گے تو two بڑھا ہے two چھوٹا ہے three سے نہیں کر سکتا کیونکہ b3 کی ایک value بڑھا ہے تو b2 b3 کو dominant نہیں کر سکتا پھر b2 b4 کو دیکھیں گے two بڑھا ہے صحیح ہے اور minus one b minus seven سے بڑھا ہے ہاں minus one minus seven سے بڑھا ہے ٹھیک ہے two بھی بڑھا ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کا sorry two بھی بڑھا ہے آپ کا اور کیا کہتے ہیں آپ کا four بھی بڑھا ہے four چھوٹا ہے sorry آپ کے two پوری بڑی ہے صحیح ہے اور آپ کا four بڑھا ہے sorry یا میرا pen گریہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ two کی میری دوروں values ہیں b4 سے بڑھی ہیں تو میں کیا لکھوں گا b2 dominates b4 مزے کی بات ہوں کیا مزے کی بات مزے کی بات یہ ہے کہ column وائز میں column dominance میں جو dominate کرتا ہے نا جیسے b2 dominate کر رہا ہے b2 بڑھا ہے b2 b4 سے جو dominate کرتا ہے نا اسی کو ہم گھر بھیجتے ہیں رو میں کیا کر رہا تھے جو dominate کر رہا تھا وہ stay کر رہا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو dominate کرتا ہے column وائز میں بی two dominate کرتا ہے b4 کو تو اسی کو ہم گھر بھیج دیں گے اور ہم b4 کو رکھ لیں گے اور اس کو بولیں گے بھائی آپ گھر جاؤ تو b1 میں minus 1 4 b3 میں 3 2 اور 0 minus 7 صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ core dominance کیونکہ ہمیں 2 x 3 اور 2 x 2 ہو کرنا ہے صحیح ہے تو آپ کیا کریں گے بھائی دیکھیں گے کونسا بڑا ہے ہم نے b3 ہم نے b1 تو دیکھ لیتا ہے پورا کہ وہ کسی سے بڑا ہے انہیں b3 پاتے ہیں تو 3 minus 1 سے بڑا ہے لیکن 2 4 سے چھوٹا ہے تو b3 b1 کو dominate نہیں کر سکتا b3 0 سے بڑا ہے اور 2 minus 1 سے بڑا ہے 2 minus 7 سے بڑا ہے which means کے b3 dominate کرے گا b4 کو لیکن لیکن ہم نے مدے کی بات جو پڑی تھی وہ یہ پڑی تھی کہ جو dominate کرتا ہے ہم اسی کو گھر بیج دیتے ہیں صحیح ہے ہم اسی کو گھر بیج دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ value آگئی اب اگر آپ دورہ دیکھو تو ہمارے پاس کیا آگئی value two by two کی اب بھلے column wise تکے دیکھ لو minus 1 0 سے بڑا ہے لیکن 4 minus 7 سے minus 1 0 سے چھوٹا ہے تو b1 b4 dominate نہیں کر سکتا اب b4 دیکھ لو 0 minus 1 سے بڑا ہے لیکن minus 7 4 سے چھوٹا ہے تو b1 کو dominate نہیں کر سکتا تو یہ two by two میں آ کر آپ کسی کو بھی dominate نہیں کر سکتا ختم جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ آگیا اب آپ نے کیا کرنا آپ کی مرضی ہے اب آپ کی totally آپ کی مرضی ہے کہ آپ maximum سے کرتے ہو یا آپ ornament سے کرتے ہو totally آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو میں تو جو کروں گا نا بھائی میں تو ornament سے کروں گا بھائی میں تو سب سے time consuming اور سب سے آسان کیا کہتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ornament ہے نا وہ بہترین ہے اس میں مجھے time کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا یہ a4 ہے sorry اور یہ b4 ہے ٹھیک ہے تو یہ time کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا اب میں نے یہا کر آیا بھائی یہ line کیجئی ٹھیک ہے ornament نکالا minus one zero دیکھو مجھے ہوتا ہے minus one minus zero minus one minus zero کتنا ہوتا ہے one ہوتا ہے one ٹھیک ہے answer یہ آ رہا ہے بھائی minus one لیکن answer ہم یہاں one plus میں لکھو گئے ٹھیک ہے four minus seven four minus minus seven تو آپ کے پاس کیا آتا ہے four minus minus seven کیا آتا ہے plus کرو جارہ four minus minus plus ہوتا ہے تو four seven آپ کا آگیا eleven ٹھیک ہے minus one four کیا آتا ہے minus one minus four minus four minus four five آتا ہے ہم اس کو ایسے لکھیں گے five ٹھیک ہے zero minus seven seven ہی آئے گا اس کی value آگا یہ seven plus five twelve اور eleven plus one twelve دیکھو twelve آ گیا یہ eleven اپون twelve one اپون twelve seven اپون twelve اور five اپون twelve ہم بات کریں q1 یہ ہے q2 یہ ہے p1 یہ ہے and p2 یہ ہے اب equation میں کسی بھی equation آپ پٹ کر دو اور آنسر نکال لو میں minus one minus one q1 میں اور plus zero q2 میں پٹ کرتا ہوں تاکہ مجھ آسانی سے value of the game پتا چلتا ہے تو minus one q1 کیا ہے seven اپون twelve ٹھیک ہے seven اپون twelve یہ minus میں نہیں آنا چاہیے ویسے تو ہاں نہیں یہاں minus آپ پٹ کرو گے equation آپ minus پٹ کرو گے صحیح ہے plus zero five اپون twelve zero تو سی رہو گیا ٹھیک ہے minus twelve oh sorry minus seven اپون twelve minus seven اپون twelve آپ کا answer آگے value of the game یہ اس طریقے سے آپ نے ordinance theory کرنی ہے صحیح ہے آپ نے two و two کا بنانے کے بعد آپ کی مردی آپ maximum minimum کرو آپ کوئی سا بھی کرو لیکن آپ کا یہ اسی طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے یہ آپ کی ہوگا پوری dominance strategy جین جین